اسلام علیکم ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ سبھی دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سلو باؤنسر میں میں ہوں عویس خٹر کافی عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور کیوں کرنا ہو رمضان گزرا رمضان میں ہم نے بریک لیتی لیکن ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ لوٹ کر میں واپس آ چکا ہوں آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں ہر کوئی اس انتظار میں ہے کہ ورلڈ ٹی ٹوینٹی دو ہزار بیس جو کہ آسٹریلیا میں اس کا انقاد ہونا تھا اس کو آئی سی سی جو ہے وہ ملتوی کر چکا ہے اور اب اس کے فیوچر کے حوالے سے ڈیسیجن لینا ہے آئی سی سی نے بہت ٹف ڈیسیجن ہے یہ ڈیسیجن آئی سی سی کے لیے دردے سر بن چکا ہے کیوں ڈیسیجن نہیں لے پا رہا اور کیوں اس میں اتنا ڈیلے آ رہا ہے دس جون کو اس کا فائنل ڈیسیجن ہونا ہے اور کیا کیا ڈیسیجن جو ہے اور کن کن آپشنز کی جانب آئی سی سی دیکھ رہا ہے اس پہ بات کریں گے آج کی ویڈیو میں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اچھا جی آتے ہیں اب ان چار آپشنز کی جانب جن کے جانب آئی سی سی دیکھ رہا ہے پہلے آپشن کی طرف بات کرتے ہیں تو یہ آپشن ایسا ہو سکتا ہے دیکھئے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جو کہ اکٹوبر نومبر دوہزار بیس میں آسٹریلیا میں ہونا تھا اب اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ سپٹیمبر تک آسٹریلیا کی تمام طرح فلائٹس جو ہیں وہ آلیڈی بند ہیں تو آبیسلی جب سپٹیمبر کے بعد فلائٹس جو ہیں وہ کھلیں گی تو اکٹوبر تک بہت کم وقت ہے آسٹریلیا کرکٹ بورٹ کے پاس کہ وہ تمام طرح جو تیاریاں ہیں ان کو مکمل کرے اور اس ٹورنمنٹ کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ کمپلیٹ کرے تو اس سال تو بہت مشکل تھا اسی لیے اس کو جو ہے وہ اب اس ڈیسیجن کے جانب آئی سی سی گیا کہ اس کو آگے ملتوی کرنا چاہیے پوسٹ پون کرنا چاہیے اور پھر آپشن کی جانب گیا تو پہلا آپشن جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہو سکتا ہے آئی سی سی کے جانب سے کہ اگلے سال یعنی دوہزار اکیس میں فیبریری مارچ میں اس ورلڈ کپ کو جو ہے دوبارہ سے اس کا انعقاد کیا جائے لیکن یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے اسی لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے سال دو اور بڑے ایونٹس آئی سی سی کے ہونے ہیں ایک تو وومنز کا پچاس اوور کا ورلڈ کپ ہونا ہے جو فیبریری اور مارچ میں ہی جو ہے وہ شیڈول ہے اور دوسرا آپ جانتے ہوں گے کہ انڈیا میں جو ہے وہ دوہزار اکیس میں اکٹوبر نومبر میں جو ہے وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اس کا انعقاد بھی ہونا ہے تو ایک ہی سال میں تین بڑے ایونٹس کیا سٹیک ہولڈرز جو ہیں جو بروڈ کاسٹنگ سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس میں دلچسپی رکھیں گے یا نہیں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کیونکہ آئی سی سی کبھی بھی انڈیویجول طور پر اس دیسیجن کو نہیں لے سکتا انہیں تمام تر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سامنے رکھ کے اس دیسیجن کو لینا ہوگا تو ایک سال میں آئی سی سی کے تین بڑے ایونٹس ہونا کافی مشکل دکھائی دیتا ہے اب آتے ہیں دوسرے آپشن کی جانب آئی سی سی دوہزار بیس میں ہونے والے ورلڈ کپ کو دوہزار اکیس کے آغاز کے بجائے اختتام میں کروائے یعنی کہ اکتوبر نومبر دوہزار اکیس میں اس ورلڈ کپ کو کروایا جا سکتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے انڈیا میں ہونے والے ورلڈ کپ کو کینسل کرنا پڑے گا اور اسے دوہزار بائیس میں شفٹ کرنا ہوگا لیکن اس صورت میں کیا نقصان ہو سکتا ہے یا اس صورت میں کن کن آپشنز کو دیکھا جا سکتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ بھارت کبھی بھی نہیں جائے گا کہ دوہزار اکیس میں ہونے والے ورلڈ کپ جو کہ انڈیا نے ہوسٹ کرنا ہے اس کو دوہزار بائیس میں شفٹ کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے آپ کو انٹرسنگ فیکٹ یہ بھی بتاؤں کہ دوہزار تئیس میں بھی پچاس اوور کپ ورلڈ کپ ہونا ہے جو کہ بھارت ہوسٹ کرے گا اب اگر دوہزار بائیس اور تئیس دونوں میں بیک ٹو بیک انڈیا میں دو ورلڈ کپ ہوتے ہیں اور انڈیا اسے ہوسٹ کرتا ہے تو کیا انڈیا کے ایسے بروڈکاسنگ سٹیک ہولڈرز جو ہیں کیا وہ اس چیز میں دلچسپی رکھیں گے کیا ان کو سپانسرز ملیں گے یا نہیں اور ان کی جو بائی لیٹرل سیریز ہے وہ اس سے کس حد تک متاثر ہوں گی ان میں کتنا نقصان ہوگا فائنینشلی ہونے اس چیز پر بھارت یقینا کبھی نہیں چاہے گا کہ دو بیک ٹو بیک ورلڈ کپ جو ہے وہ بغیر گیپ کے وہ ہوسٹ کریں تو دوسرا آپشن جو ہے وہ کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کم آپشنز موجود ہیں اب آتے ہیں تیسرے آپشن کی جانب آئی سی سی یہ بھی کر سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ پورا ایک سال کے ڈیلے کے ساتھ دوہزار بیس میں ہونے والے ورلڈ کپ جو ہے جو کہ آسٹریلیا نے ہوسٹ کرنا ہے اس کو بجائے اس کے کہ ایک سال کے ڈیلے کے ساتھ سٹارٹ کرے اس کو چودہ مہینے کے ڈیلے کے ساتھ بھی شروع کر سکتا ہے اور وینیو آسٹریلیا ہی رہے جبکہ صرف چودہ ماہ کا جو ہے وہ ڈیلے آئے تو چودہ ماہ کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس کا آغاز یقیناً دوہزار بائیس کے شروع میں بنتا ہے یعنی فیبرلی مارچ دوہزار بائیس میں اس کا آغاز ہونا چاہیے اب اس آپشن میں کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں اس پہ میں بات کرتا ہوں اس آپشن میں سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ آئی سی سی کو پھر صرف پانچ مہینے کے گیپ کے ساتھ دو ورلڈ کپ ارینج کروانا ہوں گے ایک تو دوہزار اکیس میں جو بھارت میں ہونے والا ورلڈ کپ ہے ٹی ٹوینٹی وہ اس سے جیسے ہی فارغ ہوگا تو اس کے پانچ مہینے کے گیپ کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیبرلی مارچ میں دوہزار بائیس میں یہ ورلڈ کپ ہوگا تو کیا پانچ مہینے کے گیپ کے ساتھ دو ورلڈ کپ کروانا یہ ٹھیک ہے یا نہیں اور دوسرا اس کا جو ہے یہ بھی ایلمنٹ سامنے ہمیں رکھنا ہوگا کہ ایشز سیریز بھی دوہزار اکیس کے آخر میں ہونی ہے جو کہ جنوری کے میٹ تک یا جنوری کے انڈ تک ہو سکتی ہے ایشز سیریز آپ جانتے ہیں کہ پانچ ٹیسٹ میچز پر مشتمل یہ سیریز ہوتی ہے تو دو مہینے تک جو ہے رہنے والی یہ ٹیسٹ سیریز میں انگلینڈ اور آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیمیں آپس میں مطلب مقابل ہوں گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹاپ کے پلیئرز جو دونوں ٹیموں میں کھیلیں گے کیا وہ تھک نہیں جائیں گے اتنے کرکٹ کھیلنے کے بعد یعنی جنوری کے انڈ تک اگر یہ ایشز سیریز چلتی ہے تو فیبرلی میں یہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لئے خود کو پرپیئر کر پائیں گے کیا ان کی باڈی جو ہے وہ اس چیز کو الاؤ کرے گی کہ وہ اتنے بڑے ایونٹ میں صرف ایک مہینے کی گیاب کے ساتھ ہی جو ہے وہ شرکت کریں مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی مشکل ڈیسیجن ہوگا جی تو اب آتے ہیں چوتھے آپشن کے جانب چوتھے آپشن کو سامنے رکھتے ہیں تو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جو دو ہزار بیس میں آسٹریلیا میں ہونا ہے اس کو ڈیلے کر کے جو ہے وہ پورے دو سال کے بعد کروایا جائے دو سال کا مطلب یہ ہے کہ اکٹوبر نومبر دو ہزار بائیس میں اس ورلڈ کپ کو کروایا جائے دو ہزار بائیس کے اکٹوبر نومبر میں اگر یہ ورلڈ کپ شیڈول ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا چیزیں اور کن آپشنز کی جانب جو آئی سی سی اب وہ دیکھے گی وہ یقین ہے یہ دیکھے گی بڑے انٹرسٹنگلی کہ صرف پانچ ہی مہینے کے بعد دو ہزار تئیس میں پچاس آور کا ورلڈ کپ جو ہے وہ انڈیا نے ہوسٹ کرنا ہے اب انٹرسٹنگلی اگر تو شروع میں کرواتا ہے دو ہزار بائیس کے تو یقیناً دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائیس میں دو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ نے صرف پانچ مہینے کا گائپ آتا ہے اگر دو ہزار بائیس کے انڈ میں کروایا جاتا ہے تو پھر دو ہزار بائیس اور دو ہزار تئیس والے ورلڈ کپ کے درمیان جو گیپ کو دیکھنا جائے تو وہ بھی پانچ مہینے کا ہے تو فرق تو کوئی نہ ہوا اور یقیناً آئی سی سی جو ہے وہ اس جانب جو ہے وہ دیکھے گا کہ کیا پانچ مہینے کے گائپ سے دو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ یا ایک ٹی ٹونٹی اور ایک پچاس اوبر کے ورلڈ کپ کے درمیان جو ہے یہ گائپ صرف پانچ مہینے کا جو ہے اسے وہ افورٹ کر سکتے ہیں پرابلم یہاں پہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آئی سی سی کا یہ انڈیویجول فیصلہ نہیں ہے آئی سی سی یقیناً سٹیک ہولڈرز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ اس ورلڈ کپ کو جو ہے اس کو کپ کروایا جائے کتنی دیر تک اس کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے پرابلم یہاں پر ایک اور یہ بھی ہے کہ سامنے آسٹریلین کرکٹ بورڈ ہے اور آسٹریلین کرکٹ بورڈ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ دوہزار بیس میں یہ ہونے والا ورلڈ کپ جو ہے اس کو اتنا زیادہ ڈیلے کر دیا جائے یا اس کو کروایا ہی نہ جائے تو میرے خیال میں آسٹریلین کرکٹ بورڈ بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ یقیناً معاشی حالات ان کے بھی یہ کرکٹ نہ ہونے سے کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں آگے چل کر تو یہ بڑا ٹف ڈیسیجن آئی سی سی کے لیے ہوفیلی ایک اچھا فیصلہ ہو یہاں پر آخر میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دس جون کو اس کا فائنل ڈیسیجن ہونا ہے اب دیکھتے ہیں آئی سی سی کس جانب جاتا ہے ہوفیلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ اور انٹرسنگ قسم کے فیٹس آپ کے سامنے لے کر آؤں گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ